نمسکار دوستو سواگت آپ سبھی اپنی یوٹیوب چینل کمال ایر میں اور اس وقت ایک بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے سیما پار نیپال کے گاؤں میں پاک خوفی ایجنسیوں کی گتیوی دیاں بڑی یعنی کی بورڈر سے سیٹ چالیس گاؤں جانچ کے دائرے میں ہیں کیا ہے پوری خبر میں پوری خبر آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو کے انتق بنے رہے اور اگر آپ چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیجی تاکہ آپ کو اگلا اپٹیٹ بھی سب سے پہلے مل سکے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو بات کچھ ایسے ہوئی کہ جو پاکستانی خوفی ایجنسی ہیں انہوں نے جو نیپال کے بورڈر پر سیٹ گاؤں ہیں چالیس ان میں اڈا بنائنے کی کوشش کری ہے اور اس بات کی بھنک جب نیپالی پولیس کو پڑی تو انہوں ان کی نظر گئی اور وہ تبھی نیپال کے جو چالیس گاؤں ہیں ان پر نگرانی شروع کر دی اور جانچ کے دائرے میں بھی ان گاؤں کو لے لیا بتایا ہے کہ استعمالی مومنٹ آف نیپال ایوں پی ایف آئی کیل کے لوگ بھی اس میں جڑے ہوئے ہیں ادھر بھارت میں بھی سیما پرتینات خوفیہ اور سرکشا کی ایجنسیاں بھی سترک ہو گئی ہیں مگر کتنی اور کیسے یہ نہیں بتایا جا سکتا اس کے علاوہ ہم بتا سکتے ہیں کہ بھارت چین کے بیچ جو تنا تنی چل رہی ہے کیا یہ جو خوفیہ ایجنسیاں ہیں پاکستان کی کیا وہ اس کا فائدہ تو نہیں اٹھا رہی کہ بھی ہمیں ابھی بھارت سے کچھ نکال سکیں یا کہ پھر بھارت میں کچھ آکرمن وغیرہ کر سکیں اس کے علاوہ نیپالی پولیس نے یہ بھی بتایا کہ ابھی جانچ چل رہی ہے جلد ہی ہم جانچ کو پورا کریں گے اور اس کے بعد ہی پتا چلے گا کہ یہ خوفیہ ایجنسیاں ہیں وہ کیوں یہاں پہ لگائی گئی ہیں اس کے علاوہ ویسے تو جاہر پتا چلی رہا ہے دوستو کہ جو خوفیہ یہ ایجنسیاں ہوتی ہیں یہ کرنے ہی کیا آتی ہیں یہ تو خوفیہ ریپورٹ لینے ہی آتی ہیں یہ تو سبھی کو پتا ہوتا ہے دوستو تو اس کے علاوہ ایک بات اور ہے کہ بھارت نیپال کے بیچ لپول ایک سیما ویوادو چین سے خراب سمندوں نے جب سے تل پکڑا ہے سب سے پہلے مسلم یوہوں کی تعدات بڑی ہے اور سیما پر بسے نیپال کے گاؤں میں مسلموں کے جو بھی پریوار ہیں ان کے یہاں نئے نئے لوگ آنے جانے لگے ہیں عام طور پر ان لوگوں کو رشتے دار بتایا جاتا ہے پر ان کی گتیویدیاں سندگد ہوتی ہیں یہ لوگ دیر راتری تک آگے نکل کر چلتے جاتے ہیں سندگد گتیویدیوں کے چلتے نیپالی پولیس نے ان پر نظر رکھنی شروع کر دی ہے اور نیپال پولیس نے سیما پر بسے چاریس گاؤں کے لوگوں کو خوبیہ طریقے سے جانچ کرنا بھی شروع کر دیا ہے پر پولیس ابھی تک کسی بھی نتیجے تک نہیں پہنچ سکی ہے یہ تھی پوری خبر دوستو خبر اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو اگلا اپٹیٹ بھی سب سے پہلے